نمسکار دوستو ہمارے چینل پر آپ لوگوں کا سواگت ہے اس چینل پر سواستہ اور سیدھ سے جڑی باتیں کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے موٹے ناج کے بارے میں ایسے کون سے کون سے موٹے ناج ہے جو ہم اپنے ڈائیٹ میں سامل کرنے چاہیے اور یہ بھی جانیں گے کہ ان موٹے ناج کو اگر ہم اپنے ڈائیٹ میں سامل کرتے ہیں تو ہمارے سیدھ کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اناج ہماری ڈائیٹ کا اہم حیث ہے جو ہماری بوڑی کی پوشک تاتووں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور ہماری بوڑی کو شٹرونگ بناتے ہیں اناج کی بات کرے تو گہوں چاول چنہ اور کئی طرح کی دالیں گھر گھر میں استعمال کی جاتی ہیں موجودہ دور میں گہوں دال چاول کا سیون ہر گھر میں کیا جاتا ہے لیکن کئی اور ایسے اناج بھی ہیں جو خوب کبھی چلن میں تھے جنہیں موٹا اناج یعنی ملیٹس کا جاتا ہے یہ موٹے اناج گریبوں کی تھالی کا اہم حصہ ہوتے تھے موٹا اناج صحت کے لیے بیت فائدے مند ہے موٹے اناج کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انتراشتے پوشک اناج ورس 2023 کے لیے باجرہ، راگی، کٹکی، سمہ، جوار، کنگنی، چنہ اور کودو جیسے آٹھ موٹے اناجوں کو سامل کیا گیا ہے ان اناج کو گانے کے لیے بہت ادھیک سینچائی اور پانی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اناج ایسے سپرپود ہیں جو باڑی کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ یہ موٹے اناج ہمیں کونسی کونسی بیماری سے بچاتے ہیں دوستو آئر وید اور ویجیان کے نصار موٹے اناج کا سیون کرنا سواستے کے لیے لابدائک آہر مانا گیا ہے یہ پوشن سے برپور ہوتے ہیں موٹے اناج انیک ہیلڈی ایلیمنٹس کا پار ہاؤس ہوتے ہیں انہیں کھانے سے سریڈ کے لیے آویسک سبھی ہیلڈی ایلیمنٹس ہمارے سریڈ میں پراکرت تریقے سے پہنچتے ہیں موٹے اناج رکھ چاپ کو کم کر سکتے ہیں اور گیسٹرک السر، کبز، سوزن، موٹاپا اور پیٹ کے کینسر کے کترے کو کم کر سکتے ہیں موٹے اناج فائیبر، کیلسیم، آئرین، میگنیسیم اور فوسفورز جیسے ہیلڈی ایلیمنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں جو اسے ایک سمپوڑا ناج بناتے ہیں جو ویبین تریقوں سے آپ کے سواستے کو لاپن جا سکتے ہیں موٹے اناج کا سیون کرنے سے سریڈ کو ارجا کی پرابتی ہوتی ہے اور میٹابولیزم سیسٹم سوچار روپ سے کاریے بھی کرتا ہے جو لوگ موٹاپے سے پریشان ہیں ان کو نیمیت بھوجن میں موکھے روپ سے موٹے اناج کو سامل کرنا چاہیے آئے دوستو بات کرتے ہیں ایسے آٹھ موٹے اناجوں کے بارے میں جنہیں ہمیں اپنی ڈائیٹ میں سامل کرنا چاہیے نمبر ون جائی جسے اوٹس بھی کہتے ہیں مدھومے اور ہردیا روگوں میں جائی لاپرد ہے جو لوگ جائی کو اپنے دینک آہر میں سامل کرتے ہیں ان میں ڈائیبیٹیج اور ہردیا روگ ہونے کا قطرہ ان لوگوں کی تلنا میں کم ہوتا ہے جو اسے نہیں لیتے ہیں اس میں پریابت ماطرہ میں فائبر پا جاتا ہے جس کی خاصت یہ ہے کہ یہ آسانی سے پچ جاتا ہے جائی میں آئرن، جنگ، کیلسیم اور ویٹامین بی بھی پریابت ماطرہ میں پا جاتے ہیں اورس میں فولک ایسیڈ بھی پا جاتا ہے جو بچوں کے بکاس کے لیے اپیوگی ہے کھیر، اپما، کھچڑی، اورس سے نرمیت کھوکیز اور اورس برینڈ کے بریڈ آدھی کے روپ میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں نمبر دو بادرہ گلائسیمیک انڈیکس کم ہونے کی وجہ سے بادرہ رکت میں ٹرائیگلیسائیڈ اور بلڈ سگر کے ستر کو نیتیت کرنے میں مددگار ہے اس میں انٹی اوکسیڈنٹس، گھولنسین اور ایگولنسیز فائیبرز، آئرن اور پروٹین آدھی ہیلڈی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں یہ ہمارے سیریز سے وشاق پدارتوں کو باہر نکالنے میں بھی مدد کرتے ہیں آپ اس کو چپاتی بنا کر کھچڑی، لڈڈو آدھی کے روپ میں اپیوگ کر سکتے ہیں نمبر تین، راگی مدومے ٹائپ 2 سے گرست لوگوں کے بلڈ سگر لیول کو نیتیت کرنے میں بہت آوست ساہک ہے یہ وزن کو نیتیت کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اس میں کمپلیکس کاربوڈیٹ پائے جاتے ہیں فائیبر اور پروٹین بھی پیارک ماترہ میں اپلپد ہے راگی گربوطی میلاؤں کے لیے بھی لاپرد ہے ستنپان کرانے والے میلاؤں کے لیے بھی فائدہ مند ہے آپ اس کو کھیر، حلوہ، اڈلی اور چپاتی بنا کر اپیو کر سکتے ہیں کنگنی اس میں آئرین، کیلسیم، پروٹین فائیبر اور ویٹامینز آدھی پریاب ماترہ میں پا جاتے ہیں کنگنی میں پوٹیسیم بھی موجود ہے جو اچھ رکھ چاپ و ہردر روگوں کی روگتاں میں لاپرد ہے یہ بھی مدو میں ٹائپ 2 کو نیتیت کرنے میں ساہک ہے یہ نیورولوجیکل ڈیش آرڈر فائٹ کرنے میں ساہک ہے اس میں فولک ایسیڈ بھی پا جاتا ہے جو شریر میں رکھت کی کمی کو پورا کرنے میں ساہک ہے اس کو آپ چپاتی بنا کر لڈو بنا کر اور کھچڑی آدھی کے روگ میں اپیو کر سکتے ہیں کٹو اس میں بی کمپلیکس اور کیلسیم پرچور ماترہ میں پا جاتے ہیں کٹو میں پا جانے میں پوست برڈ پریسر کلسٹرول و ٹرائگلی سائٹ کو کم کرنے میں ساہک ہیں اس کا سیون کیڈینی سٹون دمہ اور کینسر جیسی بیماری سے بچاؤں میں ساہک ہے آپ اس کو حلوہ اور پوری آدھی بنا کر یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے لڈو بنا کر بھی اپیو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کٹکی کٹکی میں کٹو کی نامک انجائم پا جاتا ہے جو لیور کی کاریا پرنالی کو سوچارو روپ سے سنچالت کرنے میں ساہک ہے اس میں کیلسیم پریاب ماترہ میں پا جاتا ہے ڈائپٹیس ٹائپ ٹو کیڈنی اور پیساب سے سمجھد سمجھیاں سے بچاؤں کرنے میں کٹکی ساہک ہیں کٹکی ہائی بی پیو والوں کے لیے کافی لاب پرتے ہیں آپ اس کو کھیر بنا کر اپما بنا کر کھچڑی ایڈلی دو سا آدھی بنا کر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے مککی مککی میں فائبر پریاب ماترہ میں پا جاتا ہے اس کارنیہ وزن کو نینتیت کرنے میں ساہک ہیں ناستے میں مککی کو دلیا کے روپ میں لینے پر یہ ہے ہائی بی پی اور ہردے روگوں کی روکتام میں بھی ساہک ہے پیٹ کے السر سے گرست لوگوں کے لیے بھی ہے کافی فائدے مند ہے مککی کو انٹی ایراجک مانا جاتا ہے موتر سے سمجھد سمجھاؤں میں اس کا سیون کرنا کافی لاب برد ہے اس کو ایڈلی کوکیز چپاتی اور مککی کا سوپ اس کے بعد آتا ہے جوار جوار گلوٹین ریت ہے گےہوں میں گلوٹین نامک ترت پا جاتا ہے کچھ لوگوں کو گلوٹین سے الرجی ہوتی ہے جس کے کان انہیں سیلیک نامک روگ ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے گےہوں کے استان پر جوار کو اپیوگ کرنا لاپد ہوتا ہے اس میں فائیور پرچوت ماترہ میں پا جاتا ہے آپ اس کو چپاتی دلیا کھچڑی یا روشٹڈ جوار کے روپ میں اپیوگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو چل گا تو لائک اینڈ سیر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ ٹھاسکے ہیں دوستو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر جائے ہن جائے بھارت